اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ بتائیے کہ عالم برزخ کس عالم کو کہتے ہیں اور اس کے بارے میں بزہار اور تعریف فرما دیجئے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمِمْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبَعْثُونَ برزخ کے روگوی مانی تو کسی دو چیزوں کے درمیان حائل ہو جانے کے رکاوٹ بن جانے کے پردہ بن جانے کے آڑ اور دیوار بن جانے کے دنیا اور آخرت کے درمیان جو چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے وہ برزخ ہے برزخ ہے اور اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پر سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ اللَّهِ يَبْخِيَان کہ وہ جو دو دریا آپس میں دو سبندر آپس میں ملتے ہیں ایک کا پانی نمکین ہے کھارا اور مٹھا ہے اور وہ آپس میں مل نہیں پاتے مل نہیں پاتے کلروں کا بھی تھوڑا سا فرق ہے ذائقے کا بھی فرق ہے تو فرمایا ان کے درمیان بھی ہم نے برزخ ڈال لی ہے یعنی وہی پردہ ڈال لیا یہ جو ہم آخرت کے عقیدے میں لفظ برزخ استعمال کرتے ہیں اس کے معنی یہ ہوتا ہے دنیاوی جہان کے ختم ہونے کے بعد اور آخرت والا جو جہان ہے اس کے شروع ہونے سے پہلے بیچ کا جو پیرڈ ہے یہ برزخی پیرڈ ہے جب انسان فوت ہو جاتا ہے جب انسان فوت ہو جاتا ہے اور قیامت سے پہلے قیامت سے پہلے یعنی دنیا کو چھوڑ جاتا ہے اور ابھی آخرت میں قدم اس نے نہیں رکھا تو گویا برزخ ایک ایسی جگہ ہے جس کی ایک سرحد پہلی دنیا سے جڑی ہوئی ہے اور دوسرا جو کنارہ ہے اس کا آخرت سے جڑا ہوا ہے تو جو آدمی دنیا سے جاتا ہے وہ ڈائریکٹ آخرت میں نہیں جاتا بلکہ دنیا سے نکل کر برزخ میں جاتا ہے برزخ سے پھر آخرت میں جاتا ہے چھیک ہے اب یہ قرآن مجید نے ایسے کئی مقامات پر ایسے الفاظ استعمال کیے برزخ کے اور ہم زندے جو ہیں مردوں کو اور مردے زندوں کو برزخ والوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے برزخ والے ہمیں نہیں دیکھ سکتے اس لیے کہ بیچ میں جو برزخ ہے وہ رکاوٹ ہے ہم ان سے واقف نہیں وہ ہم سے واقف نہیں ہے اسی طرح جو کچھ مردے کے ساتھ ہوتا ہے ہم اسے نہیں دیکھ پاتے اس لیے کہ وہ برزخ میں ہے وہ ایسے پردے کے پیچھے ہے ہماری نظریں وہ دیکھنے سے کاسر ہے حالانکہ ہو رہا ہے حتیٰ کہ جو شخص سویا ہوا ہے مرا نہیں ہے سویا ہوا ہے وہ برزخ میں نہیں گیا ہے دنیا میں ہے لیکن اس کی جو خوابی کیفیات ہیں وہ ساری ایسی ہیں کہ ہماری نظریں اسے دیکھنے سے کاسر ہیں ہم اسے نہیں دیکھ پاتے وہ لیٹے لیٹے خواب میں دیکھتا ہے اس کے پیچھے سام دوڑ رہا ہے شیر بھاگ رہا ہے اور وہ اس سے جان بچانے کے لیے خواب میں بھاگ رہا ہے بلکہ ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ خواب میں دوڑنا دورانے خون کو اتنا ہی تیز کر دیتا ہے جتنا کہ فیزیکلی دوڑنا ہے جتنا کہ بلکل جاگتے ہوئے جاگتے ہوئے بیدار میں انسان دوڑنا ہے اللہ تو اس کے آزا پر آساب پر وہ چیزیں اسی طرح دل و دماغ پر اسی طرح اثر اندار ہوئے ہیں وہی کیفیت اسی طرح ہوتی ہے اب وہ ڈر رہا ہے خواب میں بھاگ رہا ہے دوڑ رہا ہے اور ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو مسہری پر سو رہا ہے کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے نا بساوقات مندہ جب اٹھتا ہے تو پسینوں پسین ہوا ہوتا ہے بلکل باز دفعہ چونک کر بڑھ بڑھا کر اٹھ بھی بیٹھتا ہے اٹھ بھی بیٹھتا ہے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے اور بعض دفعہ وہ اچھے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے پھر ماں اس کو دھکا دے کے اٹھاتی ہے بیٹھا کالج کا اسکول کا ٹائم ہو گیا ہے تو کہتا ہے ماں آپ نے تو میرا سارا خواب ہی خراب کر دیا میں پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا تھا کہاں پہنچا ہوا تھا کیا چیز دیکھ رہا تھا اب زندہ لوگ جو وہ بھی دنیا میں ہیں ہم بھی دنیا میں ہیں پھر بھی ہماری نظریں وہ دیکھنے سے کاسر ہیں نہ کہ وہ بھی مرا نہیں ہے جو خواب ہے اور جو اس کے سامنے جو کچھ بیٹ رہا ہے ہم اسے نہیں دیکھ پا رہے ہیں اب جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جہان ہی بدل جاتا ہے وہ معاملہ اس سے کہیں بہید ہے اس سے کہیں بہید ہے اور وہ دنیا ہی چھوڑ جاتا ہے اسی طرح دنیا میں نظر نہ آنے کی ایک اور چیز قرآن مجید نے بیان کی کہ فرشتے جب ایسے شخص کے پاس آتے ہیں جو گناہگار ہوتا ہے کافر ہے کچھ مشرق ہے اس کی جب روح نکالنے کے لیے مالک الموت اور اس کی پوری ٹیم جب اس کے پاس آتی ہے وَلَوْ تَرَعِذِ الظَّالِمُونَ فِي خَمَرَاتِ الْمَوْتِ قرآن کہتا ہے اگر تو ظالمین کو دیکھے ان کی موت کی سختیوں میں اور موت کی بےوشیوں میں وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِتُوا عَيْدِيهَمْ اور اس کے پاس فرشتے کھڑے ہوئے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور اسے کہہ رہے ہوتے ہیں اخرجو انفسکو اپنی روحیں نکال کر ہمارے حوالے کرو ظاہر بات ہے اپنی روح تو کوئی بھی نکال کر نہیں دے گا تو قرآن کے الفاظ ہیں يَذْرِ بُونَ وُجُوحَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وہ اس کے چہرے پہ بھی مارتے ہیں اس کی پیٹ پہ بھی مارتے ہیں لیکن جتنے بھی مرنے والے چاہے وہ کتنے بڑے کافر کیوں نہ ہوں آج تک ان کے رشتہ داروں نے فرشتوں کو مارتے پیٹتے نہیں دیکھا ہے حالانکہ قرآن یہ خبر دے رہا ہے پیٹ پہ بھی مارتے ہیں اور چہرے پہ بھی مارتے ہیں جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسانی بچہ جب اسکول میں مدرسے میں جاتا ہے اور استاذ اسے تھپڑ بھی مار دے تو بعض دفعہ تین تین دن تک استاذ کی انگلیاں چپی رہتی ہیں اب وہ مالک الموت کا تھپڑ ہے کوئی معمولی تھپڑ نہیں ہے لیکن ہم نہ نشان دیکھتے ہیں نہ اس کی آواز سنتے ہیں نہ دھماکہ ہوا ہے بھی اس نے تھپڑ مارا ہے تماشے کی کوئی آواز وہ برزخ میں ہے یہی برزخ ہے وہ بندہ اس وقت فیل جو کر رہا ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ بیان کرنے سے کسی بھی اس کے ایسے اشارے سے اس کی فیلنگ سے نہیں لگتا کہ اس کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے یعنی اس کی زبان بھی چپ ہے نظریں البتہ اس کی سب کچھ دیکھ رہی ہیں اور وہ فیلنگ جس طرح خواب میں انسان محسوس کرتا ہے اور اسی طرح وہ محسوس بھی کر رہا ہے سکھ بھی محسوس کر رہا ہے دکھ بھی محسوس کر رہا ہے اور اسی طرح یہ بھی حدیث میں آتا ہے جب فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور نیک لوگوں کی روح نکالتے ہیں اور فرشتہ آتا ہے سرانے بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھتے ہی اس کی روح کو جب نکالتا ہے تو دوسرے فرشتے جو رشمی غلاف لیا ہوئے ہوتے ہیں خوشبوں میں موتر ہوتا ہے اس روح کو فورا لے کر اس پر لپیٹ کر آسمان دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہ نظریں اس بندے کی اس روح کا پیچھا کرتی اسی لئے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظریں اس کا تعاقب کرتی ہیں تم اس کو جیسے ہی روح نکلے اس کی آنکھیں بند کرتی ہیں تو اس لئے پھر آج ہمارے اندر بھی یہی رواج ہے کہ ہم میت کی پھر آنکھیں بند کر دیتے ہیں اگر بند نہ کریں تو ایسے کلی کی کلی رہیں گی جب آدمی برزخ میں پہنچ جاتا ہے تو وہ تو پھر بلکل ہی ہم سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے نظروں سے بلکل اوجھل ہو جاتا ہے برزخ یہ نہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے برزخ وہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا اچھا اب اسی طرح لوگ عذاب قبر کا جو انکار کرتے ہیں وہ اسی سبب سے کرتے ہیں اس کی ریزن اور سبب بھی یہی ہوتا ہے کیونہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا کبھی بساؤ کا پانی چل جاتا ہے تو وہاں پہ کچھ نظر نہیں آتا اس لیے جو کہتے گا ہے جانور بساؤ کا کھا جاتے ہیں تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی عذاب ہوتا تو پھر دکھتا آج تک کسی کو بھی نہیں دکھا تو یہ جو ہمیں دکھنا ہے یہ برزخ نہیں ہے نہ دکھنا جو ہے وہ برزخ جو ہمیں نہیں دکھ رہا وہ برزخ میں ہے جو ہمیں دکھتے ہیں